السلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ہاو آر یو آل آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاپ ہوں گے مزہ میں ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو ایسے ہی اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھیں آمین ہمیشہ دوسروں کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھنا چاہیے سب کے لئے دعا کرنی چاہیے جب انسان دوسروں کے لئے اچھا سوچتا ہے ان کو اپنی دعاوں میں یاد رکھتا ہے اس کو اپنے لئے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی اس کے لئے وسیلے بنا دیتا ہے اس کے لئے اس کے لئے آسانی پیدا کرتا ہے تو ہمیشہ دوسروں کے لئے اچھا سوچنا چاہیے اور ان کو بھی دعاوں میں یاد رکھنا چاہیے ابھی میں ناشتہ بنا رہی تھی اپنے لئے تو میرا دعا دل کر رہا تھا کہ میں آج یہ کوئی اچھا سا ہیویس سا کرسپی سا پراتھا کھاؤں تو میں ادھر ایک اچھا سا پراتھا بنانے کی کوشش کر رہی تھی تو پتہ نہیں کیوں سردیوں میں سردیاں جب بھی آتیاں نا دل کرتا ہے کہ انسان ڈیلی درشن میں پراتھا ہی کھائے نارمی میں کھاتی ہوں لیکن سردیوں میں پتہ نہیں کیوں انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ ہیوی ہیوی چیزیں کھائے ہیوی سے پراتھا کے ساتھ میں نے اتنا بڑا مگ چائے کا پییا اور اس کے بعد میں پھر آگے اپنے روم میں پھر مجھے یاد ہے میں نے آپ لوگوں سے تو اپنی شاپنگ شیئر ہی نہیں کی تو نہیں لوگ مجھے کسی نے کمنٹس کر کے بھی بولا ہے کہ آپ نے اپنی شاپنگ کیوں نہیں شیئر کی تو پھر میں نے سوچا چلو میں خود ہی دکھا دیتی ہوں تو یہ تین سوٹ میں نے اپنی بیٹی کے لیے تھے میں وہ آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں اور ایک میں نے اپنا یہ سوٹ لیا ہے خدر میں لیا ہے میں نے سفائر کا سوٹ یہ مجھے بہت اچھا لگا تھا ایک نظر میں مجھے دیکھے ہیں میں نے کہا نہیں میں یہی لوں گی تو اس کا ریڈ پرنٹ مجھے بہت اچھا لگا تھا سکن کے اوپر پھر میں نے یہی لے لیا یہ خدر میں ہے خدر میں تقریباً ہر سال نہیں خدر میں بہت ہی پیاری ڈیزائن آتی ہیں باقی سٹاف کی نسبت خدر کے ڈیزائن اور پرنٹ پتن کیوں زیادہ اچھے لگتے ہیں پھر میں نے یہ خدر کا لے لیا یہ ٹوپیس ہے اور اس سے ہمیں کوئی ڈبٹر میچ کروں گی اور ایک یہ جوتہ لیا ہے ہم نے اور یہ جوتہ آنا امیک ہے میں نے اپنا آنا جوتہ سٹارٹ سیزن میں ایک لے لیا تھا اور ابھی میں آ رہا ہوں کچھن میں تو سسٹروں نے لاک کی کال آئی تھی کہ آج ہم آ رہے ہیں تو پھر میں نے سوچھا چاہا ہے جلدی سے برینی بنا لیتی ہوں تو ابھی میں برینی جلدی سے تحریک کرنے لگی تھی وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نہ دو تین وجہ تک آ جائیں گے تو میں نے سوچھا چلو جو نا آج برینی ہی جلدی سے بنا لیتی ہے میں نے کچھ ریتیاری کیا اور کچھ بھی میں کر رہی ہوں ساتھ ساتھ گوشت ویرہ بیدھونے میں نے اور ساتھ ہی میں نے ادھر رہتے کے لئے علو بوائل کرنے رکھ دی ہیں علو یہ بوائل ہو رہے ہیں اور ساتھ ہی میرا دلہ جلدی سے برینی کی سٹارٹ کر دیتی ہوں اور میں ادھر پیاس کو فرائی کر رہی ہوں اور ادھر دہی میں میں مسالہ مکس کر رہی ہوں دہی میں اچھے سے مسالہ مکس کر لیتے ہیں جلدی سے اور پھر ساتھ ہی پیاس میرے ادھر فرائی ہو رہے ہیں میں جو ہے نا بہت ہی ککلی ککلی جلدی جلدی بنا رہی ہوں تقریبن ایک بج چکا تھا اور دو بجے تک مجھے نا بے نہیں رڈی کرنی تھی تو میں جلدی چل دیتا سارے چیزیں کٹ کر کے نا ساتھ ہی ایسے ڈالتی جا رہی تھی تو چکن رہ جب فرائی ہو گیا تو اس میں میں نے ٹیماتر اور سوچ میریج ڈال دی اور ساتھ ہی میں نے یہ بھی براؤن کی پیاس ڈال دی ہے بیرنی کی ریسپی بس میں اپنے نا یوٹیوب چینل پر نا پہلے آپ لوگوں سے شیئر کر چکی ہوں تو ابھی میں بس ایسی جلدی جلدی بنا رہی ہوں کیونکہ میں مان آرہی تھا تو انہوں نے آکے لنچ کرنا تھا تو پھر میں نے جلدی سے جو ایسی سی ریسپی اٹھائی میں نے کہا چلو آج بیرنی ہی بنا لیتے ہیں تو اس لئے میں جلدی جلدی بنا رہی ہوں صحیح کنٹینو آپ کو نہ نہیں نظر آ رہی ہوگی تو ساتھ ہی میں نے چاول بوائل کرنے کے لیے رکھتی تھے یہ چاول بوائل ہو رہے ہیں تو کورما تقریبا میرا ریڈی ہونے والا ہے تو ابھی میں ان کو چاول کو ان کو نکال لیتی ہوں کیس ٹوکری میں چاول نکال چکی ہوں میں اور کورما بھی میرا ریڈی ہے اب میں کیلئر لگاتی ہوں میں جب بھی کوکنگ کرتی ہوں تو میں نے ٹائم دیکھتی ہوں کہ ہاں کتنے ٹائم میں میں نے کونسی چیز ریڈی کر لی ہے تو اساست میں ٹائم دیکھتی رہتی ہوں اساست میں اپنا کام کر دی رہتی ہوں آج تو مجھے بہت ہی جلدی کام کرنا پڑا کیونکہ انہوں نے آنا تھا تو اس لئے پہ میں بہت جلدی جلدی بڑی تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھی تکیباً پونے گھنٹے بعد گھنٹے میں نے یہ بھرینی ریڈی کر لی تھی اور انڈ پہ میں اس کو گرنش کر رہی ہوں براؤن پیاس گرین چیلیز لیمن اور سپس دھنیا کے ساتھ وہ دینہ مجھے ملا ہی نہیں تو پھر گھر میں نہیں تھا تو میں نے کہا چلو دھنیا سے کام چلا لگ دیا تو میں نے انڈ دھنیا ڈال دیا فوڈ کلر ڈالا اور پھر میں نے اس کو دھم پہ رکھ دیا اور اب میں بنانے لگا ہوں رائیتہ رائیتے میں میں دھا رہی ہوں پیاس ٹیماٹر اور کھیرہ اور آلو بھی پہلے بل گئے تھے تو میں نے سائٹ پر رکھوڑ دی تو میں نے بھول گئی تھی میں نے آلو الہ رائیتہ بنانا ہے تو اس لیمہ ٹیماٹر پیاس اور کھیرہ جب میں نے کٹ کر لیا تو تو مجھے یاد ہے کہ میں نے آلو الہ بنانا تھا پھر میں نے کل چلو ساری چیزیں ایک ساتھ ہی جانے دوں تو میں نے ادھر ساری چیزیں ایک ساتھ ڈال کے اس میں میں نے نمک اور کلیمرش ڈال دی اور میرے رائے تبھی رڈی ہو گیا ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے گا چینل پر نیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کرتے جائیں دعاوں میں یاد رکھا کریں اور پلیز کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیا کریں اللہ حافظ